اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ڈو میں نیو ولوگ آج سب سے پہلے میں اوپر آیا تو میں نے یہ والا پیر کو سب کو دیکھ لیا اپنے بجیس کو سب سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اور آج میں نے اوپر جا کرے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کرنا ہے وہ بھی ہی ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہاں پر مارے کوکٹیل آپ دے سے تین کا باکس میں نے باہر کی طرف لگایا دیا ہے کیونکہ اندر ان کی سپیس بہت زیادہ کم تھی ہے کوئی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا باکس میں باہر کی طرف لگا دوں گا اس وقت بلوگ بتے ہوئے بہت زیادہ مشکل ہوئی اس لئے میں نے بلوگ کا کلپ شوٹ نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ فلیجل سیرپ ہے یہ برز کے موشن کے لئے استعمال ہوتا ہے جو برز بگر ہے بیمار ہوتے ہیں سردیوں میں حاصل طور پر برز کو موشن لگ جاتے ہیں ہمارے برز کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے میر میں نے نیم گرم پانی لے لیا ہے اس میں ہلکا سا جنا کہ ہماری انگری برداشت کر لیتا گرم پانی لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے برز کا پانی اپنے رات کو نکال دینا اور صبح صبح ان کو یہ گرم پانی ڈال دینا ہے تاکہ برز کو پیاس لے گے اور برز پانی کو جلدی جلدی سے پی لیں بچیز ہمارے تین بیمارڈ ہیں یہ پہلے کہ یہ بیمارڈ تھے اگر مجھ سے بیمارڈ ہو جاتے تو میں ان کیورے چھیک کر رہا تھا لیٹ بھی ہو چکے تھے یہ بہت زیادہ آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ یہ جلدی جلدی سے ہیل دی ہو جائیں مجھ سے اوپر والے جو ہمارے ٹھیک والے بچیز ہیں ان کے لئے بھی میں نے تھوڑا سا بنا دیا مجھے لگا کہ ان میں بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو تو یہ بھی ان سے ہتا ہو جائے اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے اس لئے میں نے یہ بھی سب بچیز کو ڈال دیا دین کا پانی میں نے رات کو نکالا تھا یہ دیکھیں کیسے پی رہے ہیں برس کا جب بماڈ ہو تو ان کا پانی رات کو نکال دیا کریں اور صبح جب ان کو پیاس لگتے ہیں تو وہ گڑم گڑم پانی پی لیتے ہیں یہ ہی فائدہ ہوتا ہے رات کو پانی نکالنے کا دیکھ سکتے ہیں دانا جو ہمیں برس کے ساتھ آیا تھا اس کو میں نے ایسے پھیلا دی تھا دوپ میں تھوڑے دنوں کے لئے اس کو میں نے پی واپس ڈال دیا تھا جس میں میں نے برس کا دانا رکھتا ہوں یہاں پر کبوتروں کا دانا اس کو بھی میں نے اٹھا کے اندر رکھ دیا اور فنسز کا دانا بھی تھا اس کو بھی میں نے اٹھا کے ایک جگہ پر سب کی دانے رکھ دیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک ہی کبوتر تھا جو ہم نے پکڑا تھا ساتھ ہمارے دو پہلے والے تھے یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہے اور ایک یہ بلیک والا یہ بھی میں نے بھی ریسنٹ یہ پکڑا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ کبوتر آج کل وہ زیادہ کبوتر آ رہے ہیں اس کے میں نے پہلے سے پڑھ نکال دیا تھے پھر میں نے ان کو دانا پانی کے لئے میں نے ان کو بھائیڑ چھوڑ دیتا کہ دانا پانی کھا لیں میل کے ساتھ اچھے لگیں گے ان کو میں نے پہلے پکڑنا شروع کر دینا بکرنے سے بہلے میں آپ کو بتا دوں مجھے یہ والے دو بلو میل بہت زیادہ پسند ہیں میں نے بلو والے میل کو پکڑا اس کے بعد یہ والا جو ایک میل ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں اس کو پکڑنا ہوں میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی پھر میں نے کوئی اور والا میل پکڑ لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ پائیڈ میں کلر ہے ان کو میں نے ایک ساتھ چھوڑ دیا یہ دیکھ سکتے ہیں چار تین میل ہے اس کے ساتھ اور ایک فی میل ہے اس کے ساتھ میں نے یہ تین میل چھوڑی ہیں اور بھی اوپر دیکھ لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارے بیمار والے بجی دن کو مجھے بار بار دے کر بہت زیادہ اخصوص ہو رہا ہے کہ یہ بیمار ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا آپ نے ضرور دعا کرنے کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہاں پر امروت کے پتے ہیں برس کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ہم نے برس کو امروت کے پتے مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور دیتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ اچھا رہتا ہے اور جب دستیار ہوتے ہیں میں ان کو ڈال دیتا ہوں برس کو بہت زیادہ شروع سکھاتے ہیں برس میں جو ویٹیمنٹ بھی کمی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی بہت اس سے پوری ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہماری جو ایک فیمیل آپ کو بتایا تھا یہ ایکسپر ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس نے سیکنڈ ڈیک بھی دیا اور دونوں ایک فرٹائل ہیں اور یہاں پر ہمیں نے سارے والے سارے پیجن کو اپنے چھوڑ دیا اور یہاں پر یہاں ایک بوتا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے مجھے لگا یہ ہمارا اپنے یہاں لیکن میں نے ویڈیو میں کی دوبارہ دیکھی ہے تو مجھے ابھی پتا جا لائے گئے کہ اس کی ایک بوتا رہا تھا جو کہ تھوڑا سا جب میں نے کیج میں ڈال نہیں ہی کوشش کی تو یہ اڑ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر یہ بیٹ گیا تھا یہ ساتھ والوں کا گڑا یہاں پر جا کر بیٹ گیا تھا یہ پیر آنا ہوا دانا بغیرہ کھا کے اڑ جائے گا میں نے دانا چھت پر چھوڑ دی تھا یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں ابھی کے لئے دی جائے یادت